اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ومالا حبیبہ محمد معالی وصبیعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موضوع تصویر سلوک کا جتنا ضروری لازمی اور ایک طرح کا آب حیات ہے جس کے بغیر بات نہیں بنتی اس کے بارے کچھ لکھنا یا کچھ کہنا اتنا ہی مشکل بھی ہے اور بے شمار کتابیں اس پہ ملتی ہیں لیکن ان میں کم از کم انان میں فیصد صرف کس ہے کہانیاں خود لکھنے والے کو بھی پتہ نہیں میں کیا لکھ رہا ہوں اور لوگ بھی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب واقعات لکھے جائیں کچھ ہوتے بھی ہیں عجیب و غریب واقعات اور پھر انہیں بڑھا چڑھا کر کچھ اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مشکل کام ہے کہ میز ایک ہستی کے کہنے پر وہ ایسے معبود ایسے خالق ایسے قادر کو مان لیا جس کی اس کے پاس کوئی مثال نہیں جسے وہ دیکھ نہیں سکتا جس کی بات نہیں سم سکتا جس کی کوئی تصویر نہیں اس کے پاس کوئی مثال نہیں کسی طرح سے اس کی ذات اس کی صفات کو بیان نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ایک شخص حکمران نظر آتا ہے اس کے پاس اختیارات ہیں طاقت ہے ایک دولت مند نظر آتا ہے اس کے پاس ہر ایک کو نظر آتا ہے اس کے پاس دولت ہے اسی طرح کچھ لوگ فنکار ہوتے ہیں مذہب کے معاملے میں وہ اپنی پارسائی کبڑا ان کی پارسائی کبڑا پر چار ہوتا ہے اور لوگ پھر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ اتنا پارسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اکثر انسان اندیکھے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اکثری عطو ہے وہ جو چیزیں اس کے علم اکل اور اس کی نگاہ کی قید میں آتی ہیں ان پہ زیادہ بروسہ کرتا ہے اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کسی بھی کے پاس کتنی بڑی دولت ہو وہ کوئی بھانٹا پھرتا ہے ساری عمر اس کی خدمت کرتے رہو تو آپ کو اس میں حصہ تو نہیں دیتا جس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس فریاد کرتے رہو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بہت کم ہے کہ کسی کی بات کی طرف ایسے لوگ توجہ دیں اسی طرح جو ایک لبادہ بناوٹی اور لیتے ہیں اور خدای سب